پریہ کشان بھائیوں انداتوں آج سریمک کشان چینل اپنے عادے کے نشار علسی کی انت کھیتی کے بارے میں آپ سے بات کرے گا یہ بہت دیشی فصل ہے اور آج کل اسے لوگ نگدی فصل کے روپ میں اگانا شروع کر دیئے ہیں کشان بھائیوں انداتوں میں آپ سے ہوں گا کہ علسی کی فصل لینے کے لیے آپ اپیوکت ہوم کی چناؤں کریں جس سے کہ آپ کی فصل اچھی ہوگی اس کے لیے مٹیار دومٹ یا ہلکی دومٹ مٹی اچھی ہوتی ہے جس میں جل نکاس کا اچھا پربند ہو اور کھیت ارور ہو تو علسی کی دانیں چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے اس کے بہائی کے سمیں مٹی بھربری ہونی چاہیے جسے کی امکرن اچھا ہوگا کشان بھائیوں بھوم جنیت اور بیس جنیت میماریوں کی روک تھام کے لیے آپ کو جیوک ناشی کاپریوک کرنا ہوگا اس کے لیے ٹرائیکوڈرما ویریڈی ایک پرتسط یا ٹرائیکوڈرما ہارجینم دو پرتسط کا ڈھائی گرام پرت کلو گرام کے بیچ سے بیچ شدن کریں جس سے بھوم جنیت اور بیس جنیت بیماریاں آپ کے فصل میں نہیں لگیں گی انہی دواؤں کو گوبر کی خاد میں ساٹھ سے پچاس ساٹھ سے سی کلو گوبر کی خاد میں ملا کر بھوم میں ملایاں اس سے بھی آپ کی بیماری نہیں ہوگی کشان بھائی اچھی فصل لینے کے لیے انت اور بکشت پرجاتیوں کی کھیتی کریں اس میں میں کچھ جاتیوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں گری میں بیچ سے پچیس کنٹل پرت ہیکٹیر کے در سے اوپس دیتی ہے اور یہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اس میں تیل بیالے سے تینٹالیس پرسنٹ ہوتا ہے یہ جاتی رسٹ ریزیسٹینٹ ہے ویلٹ ریزیسٹینٹ ہے بیچ کی ادیشٹینٹ سے اس کی کھیتی کی جاتی ہے اور یہ اتر پردیش کے زیادہ کوپیوکت پائے گئی ہے دوسری جات یہ ہے شویتہ یہ سنچت چھتروں میں اور سنچت چھتروں میں سنچت میں الگ الگ اوپس دیتی ہے سنچت میں یہ پندرہ سے اٹھارہ کنٹل اور اسنچت میں دس سے پندرہ کنٹل اوپس ہوتا ہے یہ ایک سو تیس دن میں پک کے تیار ہوتی ہے تیل تینٹالیس سے چوالیس پرسنٹ تک ہوتا ہے اس جات میں تیل کی ماترہ عادی ہے سنچت چھتروں میں اور دس سے تیرہ کنٹل اوپس سنچت چھتروں میں اس کی اوپس ہوتی ہے پکنے کی عادت ایک سو تیس سے ایک سو پہنتیس دن تیل کی ماترہ تینٹالیس سے پہنتالیس پرسنٹ ہوتا ہے یہ بھی رسٹ اور اکتھا سے ریجسٹینٹ ہے لکشمی پدمنی 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 مدھے پردیش مہاراسترہ اوڑیشہ راجستان اتر پردیش کے لئے اپیوکت ہوتی ہے شیخر شاردہ مو آجاد یوٹیرہ رجنی جیلس پنچانوے اندو شیخہ رشمی پارواتی بیہار مو آجاد راجستان اتر پردیش کے لئے اپیوکت جاتی ہیں کسان بھائی بیج کو بونے سے پہلے صدد کرنا کر لیں اس کے بونے کیلئے اکٹوبر کے پرثم پکھوارے سے لے کر نومبر کے دوسرے پکھوارے تک رہتا ہے بیج کیلئے جب فصل لیا جائے تیس کلوگرام پرت ہیکٹیر کی در سے اور دو دیشی ہے فصل لینا ہے تو اس کے لئے پچاس کیجی پرت ہیکٹیر کی در سے بیج لیں اور بہائی کریں بیج پچیس سینٹی میٹر کون کون کی دوری ہونا چاہیے اور باہت دیکھ یہاں تو بس سینٹی میٹر کون کی دوری ہونا چاہیے mineralsی کی پرت ہمیں پچاس کیلوگرام نائیٹروڈن چالیس کیلوگرام فاسفورس چالیس کیلوگرام پوٹارس اور سنچیت چھتروں میں دینا چاہیے سنچیت چھتروں میں سو کیلوگرام نائٹروج Limited ساٹھ کیلوگرام فاسفورس اور چالیس گرام پوٹاس کی ماترہ پریابت ہوتی ہے کشان بھائیوں علشی کے کھیت میں ربی کی فضل میں جتنی بھی گھاسیں ہوتی ہیں ساری گھاسیں ہوتی ہیں خرپتوار ہوتے ہیں جیسے بثوا سینجی کرشن نیل ہرن کھوری چٹری مٹری اکرا اکری جنگلی گازر پیاجی خرطوا ستیا ناشی آدھی ترہ ترہ کے خرپتوار دیکھے گئے ہیں ان خرپتواروں کا نیانترن کرنا آوشیہ ہوتا ہے بھوائی کے 20 سے 25 دن بعد نرائی گھڑائی کریں اور دوسری نرائی گھڑائی 40 سے 45 دن بعد کریں رسائنک روک تھام کے لیے پینڈی میتھولین تیس پریشت کا 3.3 لیٹر پرتھ ہیکٹیئر کی در سے 800 سے 1000 لیٹر پانی میں گھول کر فلیٹ فین نوزل سے چھڑکاؤ کریں یہ چھڑکاؤ بھوائی کے دو سے تین دن کے اندر ہی کر دینا چاہیے گروہ روک کے روک تھام کے لیے ٹیبو کولا جول دو پرسط ایک لیٹر لے کر پرتھ ہیکٹیئر کی در سے چھڑکاؤ کریں اس کے لیے ایک اور بھی دوا ہے جو ہیکسا کونہ جول کے نام سے جانا جاتا ہے پانسے چھو سو گرام ماترہ کو پانسو لیٹر پانی میں گھول کر پرتھ ہیکٹیئر چھڑکاؤ کریں اکٹھار روک بھی لگتا ہے علسی میں اس کے لیے آپ فسل چکرپنا ہے اتھوہ ٹرائی کو ڈرمہ ویریڈی ایک پرسنٹ ایا ٹرائی کو ڈرمہ ہارجی آنم دو پرسط چار گرام پرتھ کلو گرام کی بیج کی در سے بیج کا شودن کریں کشان بھائیوں فسل کی پتیاں جب شوکھنے لگیں فل بھورے رنگ کے ہو جائیں تو فسل کی کٹائی کر لینی چاہیے یعنی فسل سے ریشہ پرابت کرنا ہو تو مونگڑی سے اسے پیٹ لیں تھوڑ لیں جس سے اس کا ڈنٹھل کی لکڑی نکل جاتی ہے باہر اور جھاڑ لیں آپ کو ریشہ پرابت ہو جائے گا اس کے ریشے کی اپرابت کرنے کے لیے مسین بھی بنی ہوئی ہے اس کے دورہ بھی علسی کا ریشہ نکل جاتا ہے آپ کو پچھلے ویڈیو میں منہ بتایا تھا کہ اس سے لینین بنتا ہے جو بہت اچھا کپڑا ہوتا ہے خیشان بھائیوں آپ نے میرا ویڈیو دیکھا آپ کو علسی کی کھیتی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اچھی جانکاری ملی ہوگی آپ میرا ویڈیو دیکھتے رہیے لائک کریے شیئر کریے جیس سے میرا منوبر بڑھا رہے اور آپ سے پھر مل کر رہا ہوں دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی